سہن نواز گمار پڑی ہے افلاہ کو پڑی ہے یہ نام آگئے میں جی سیدھا کس کے پاس گیا پرائیم نیسٹر عمران خان جو ہیں یہ ان کے باہب آگئے والی بھائی بڑا بدا آگئے خان صاحب ایک سرچنجن ہوتا تھا نورڈن لائٹ اینل اب وہ تو مٹ مٹا گیا ہے کوئی اس کا نام بھی نہیں ہے کسی جگہ میں اس پہ بیٹھا ایسے ہی وہ کر رہا تھا اس پہ ایک لائن چل رہی تھی فور پاکستانی بیٹن ان کینیا صرف یہ ایک لائن چل رہی تھی اس پہ کینیا کہاں پاکستانی کہاں فور پاکستانی بیٹن ان کینیا کہاں میں چاہوں گیا میں نے اس پہ کلک کیا ڈیٹیل آگئی ڈیٹیل یہ تھی کہ جناب فور پاکستانی جو ہیں یہ گئے انہوں نے ٹیک آفر کرنے کی کوشش کی شوگر مل تو مزدوروں نے انہیں مارا اور یہ لوگ جو ہیں یہ ہدیبیا انجیننگ جو ہے پاکستان اس کے لوگ تھے اب مجھے تو پتا تھا دیکھے نا عام آدمی ہوتا ہے آپ کو پتا کہا ہدیبیا کیا ہے اور کیا ہے بس ٹھیک ہے یا یہ شوگر انڈسٹری کیا ہے مجھے تو پتا کہ ہدیبیا انجیننگ مین نواز شریف فیملی اور نواز شریف پرائیم ایسٹر نواز شریف لو جی میں نے اس پہ کلک کی وہ دیکھی ساری اس کا پرننگ لیا اسی وقت نارڈرن لائٹ میں کبھی بھول نہیں سکتا ہے میں نے میرے بھائی ہیں وہ لائبریرین ہیں بہت بڑے لائبریرین ہیں اور ڈیجیٹلائیزیشن میں ان کا بڑا رول ہے پوری دنیا میں ورڈ ہوگا ہے یہاں ریجن میں ساؤت ایشیا میں میں نے انہیں کہا کہ یار یہ سرچبار ہو یہ کیا ہے نیشن کینیا پہ پہنچ گئے وہ وہاں پہ وہ ساری ڈیٹیل تھی کہ اس طرح اس طرح حسین نواز گمار پڑی ہے افلاں کو پڑی ہے یہ نام آگئے میں جی سیدھا کس کے پاس گیا پرائیم نیسٹر عمران خان جو ہیں یہ ان کے بعد آگئے بھائی بڑا بدا آگئے خان صاحب لطیفہ کہہ لگی آگئے یہ خبریں آگئے یہ پکڑے گئے ان کو مبارا ہے انہوں کا فکر ہی نہ کرو یہ بیٹھے انہوں نے نیروبی فون کی آگئے کیا ہوا انہوں نے ساری ڈیٹیل بتائی ٹھیک ہوئے ہم نے خبر دیا رہی جناب لوگ دینہ کانی آگئے یہاں پہ یہاں اسلام آباد میں تھے وہ مذاکرات کر رہے تھے یہ قابل حکومت سے جو کرزائی کی پہلی حکومت ادایت امین ارثلا تھے ان کے فنانس میسٹر ان کے ساتھ انہیں یہ آفر کر رہے تھے کہ آپ ہمارے ساتھ آجائیں چھوڑ دیں تالبان کو اور یہ اور وہ اور ہم جو ہے وہ آپ کو چیف آفار میسٹر آپ بنا دیں گے قبائلی جو امور کی وزارت ہے وہ دے دیں گے جو بھی ان کے پاس تالبان حکومت میں تھا وہ دو تین دن مذاکرات ہوتے لیں وہ نقام ہو گئے تو انہوں نے اپنے لوگوں سے پوچھا یہاں کون ہے ہمارا کوئی ساتھی جو ہے جو ہمارا دوست ہے انہوں نے کہا ایک اسلام خان صاحب ہیں یہ گلف نیوز کے لیے کام کرتے ہیں اور دھی نیوز کے لیے کام کرتے ہیں میں انہوں نے گلف نیوز کے لیے کام کرنا تو ان سے باز کرتے ہیں یہ یہ آپ کے ساتھ رہے ہیں فٹ سولڈر تھے یہ آپ وہاں پہ خوست میں انہوں نے کہا اس نے یہ رابطہ کرو صبح و فجر کے وقت میرے پاس بندہ پاؤنگی ہے وہاں ہماری گھر یہ ملوڈی تو اس نے کہا کمانڈری یاد کرتے ہیں کون کمانڈر اس نے کہا بھائے جلال ادین میں اگر جلال ادین حکانی کرنا میں اندر سے درہ مون دو ہوں ایس بتاؤ کہ کہتا ہے وہ ملنا چاہتا ہے چاہ پینا چاہتا ہے اس وقت تو ان پہ ٹین میلین ڈالر کی ہیڈ بن ہی تھی میں نے کہا یہ یہ کیے کیے یہ بینگ ایسے اٹھا سکتا ہو یہ بہت یہ یا میرے پاس آئیں گارسین امریکی اٹھا کے لے جائے کوئو اور ہو جائے کوئو حملہ ہو جائے میں نے کہا کہ یہ نہیں یار یہ پاسیبل نہیں ہے میں انہیں جو ہے نا فور فیصل ایفنیو مینوں گا وہ ایک ہمارے بزرور تھے انکل نسیم انور بیگ بہت بڑی روحانی شخصیت تھے یہ چالیس سال پیرس رہے میں نے کہا نسیم انور بیگ کے گھر کٹھے ہو جائے کیونکہ وہاں پہ مشکل ہوتا انہوں نے کہا نہیں وہ آپ کے گھر آئیں گے تو ان دنوں میں یہ جی ٹین ون میں رہتا تھا میں نے کہا وہاں آجائیں اٹریس لکھ ہو اٹریس لکھ ہو وہ خیر ہمارے لوگوں نے وہ ٹیک اوبر کر لی ساری گلیاں ہمیں نہیں بتایا بندے چھتوں پہ چڑ گئے یہ آئے چار گھنڈے وہاں بیٹھے رہے میں نے کہا آپ نے کماندان حکم کریں کمانڈر صاحب انہوں نے کہا میں یہاں پہ اعلان جنگ کرنے ہوں امریکہ خلاف میں کیا مطلب انہوں نے کہا میں جا رہا ہوں مذاقرات نے کہا ہم ہو گئے ہیں مجھے انہوں نے یہ یہ آفر کی میں نے یہ ماننے تھے انکار کرنے انہوں نے کہا آپ نے بارہ بجے رات تک یہ خبر لیز نہیں کرنی بارہ بجے رات کے بعد آپ خبر لیز کرنے سلیم بخاری تھے ہمارے ایڈیٹر تھی میں نے انہوں نے کہا سٹاپ پریس خبر ہے انہوں نے کہا سٹاپ پریس خبر کا تمہیں پتہ کیا ہوتی ہے میں نے کہا مجھے پتہ ہے بہتا ہوتی ہے سٹاپ پریس ہی ہوگی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے آپ پر آپ پر لیڈ یا لیڈ یہ تھا جگہ چھوڑ دیں انہوں نے جگہ چھوڑ دی میں نے بارہ بجے کے بعد خبر فائل کر دی میں نوائے وقت میں ہی تھا تو میں چلا گیا پرائیویٹ ویزرڈ پہ افغانستان افغانستان پہنچا تو پتہ چلا گیا یہ ریحان حسن آج کا رفاج انیورسٹی میں ہیڈ آف میس کام ہیں یہ جنگ گروپ کی طرف سے بڑے ہیوی ایکوپنٹ لے کے پہنچے گئے تھے انہوں نے حکمتیار کا انٹرویو کرنا تھا میرا کوئی کام نہیں تھا اس انٹرویو میں میں تو رائیوی پیپر سے تھا تو انہوں نے جب وہ انٹرویو کرنا تھا پتہ یہ چلا گیا حکمتیار کے جو ارد گردائیں بائیں کور گروپ ہے وہ تو ہمارے دوستوں کا تو مجھے ایسی خیال آئے میں نے کہا یہ تو ایکسروسیو انٹرویو ہو جائے گا یہ تو مار پڑ جائے گی ہمیں تو ہم تو مسنگ پڑ جائے گی وہی جو ایک ٹریننگ تھی اس کی تو میں وہاں بیٹھا رہا میں نے کوئی نوٹس نہیں لیے اس وقت تو خیر یاد باشت بہت شاپ تھی ہر چیز یاد رہتی تھی ان جوانی تھی تو انہوں نے انٹرویو کیا یہ کیا وہ کیا اور انہوں نے ٹرانسومیٹ کرنے کی کوشش کی وہی سے پی ٹی سی لائن پہ یہ ٹرانسومیٹ ہونا تھا میں نے اس کو کہا یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ٹرانسومیٹ نہ ہو سکے اس نے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے میں نے کہا یہ ٹرانسومیٹ نہیں ہونا چاہیے میں نے کہا یہ دیکھیں یہ رائیویل پیپر ہے تو میں تو چونکہ ڈسک پہ ہوں تو مجھے پتا ہے یہ ایک سینسٹیوی معاملہ ہے تو ہمارے نوائے وقت پیچھے رہا جائے گا انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں انہوں نے وہ وہاں کہہ دیا گیا وہ کرتے رہے کھپتے رہے دو کہتے ہیں لائن تھرو نہیں ہو رہی وائرلیس سے پراپر جو کنیکٹیوٹی بنتی تھی پشاور میں وہ تھرو نہیں ہو رہی تو انہوں نے منع کر دیا تو انہوں نے کہا کوئی نہیں چلے جا کے کر دیں گے ہم کٹھ ہی آئے پشاور پشاور سے ہم کٹھ ہی آئے میں لاہور میں لاہور چھٹی گھر رہنے کی بجائے یہاں دیکھیں یہ تھا ایک جذبہ تھا میں سیدھا نہیں ادھروں وہاں پہنچ گیا دفتروں نے کہا تُو کدھر آگیا تُو پرسوں آنا ہے میں آگیا سویرے جانگے انٹرویو چھاپی رہا ہے حکمتِ آرگا وہ تھانوں نے پیجنی میسی نہیں وہ شاہ صاحب تے اللہ انہوں نے کہا انہوں نے کچھ یاد ہے انہوں نے کہا انٹرویو بنا میں نے اپنی یاداش پہ سارا ایک انٹرویو بنایا کہ یہ 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 ہوگا یہ ہوگا ایک مطیار نے یہ کہہ دی انہوں نے انٹرویو فار اپرووول اب دیکھیں یہ بھی ایک پہلا واقعہ تھا کہ وہ مجین نظامی صاحب کو گھر بھیجا رات کو کہ یہ سلوخان نجی دورے پہ گئے تھے تو یہ واپس آگئے ہیں یہ انٹرویو جھنگ نے کیا جو صبح اچھاپ رہے تو ہمیں یہ میسنگ پڑ جائے گی اس کا کیا کیا جائے نظامی صاحب نے وہ تو مالک تھے نا انہوں نے کہا کہ یہ اس کو بائی لائن دی جائے اسلام خان کا نام لکھا جائے کہ قابل محمد اسلام خان سے اور یہ لیڈ سٹوری چھاپی جائے سارے اسٹیشنوں پر وہ لیڈ سٹوری چھاپی جائے کہ شور مات چکے پورے پاکستان محمد اسلام خان کون ہے پہلے تو یہ بتایا جائے سپریم کورا پاکستان یہ جو یہ رفاہ کا کیمپس ہے یہاں پہ ہوتا تھا یہ یہاں پہ سمات ہو رہی تھی کسی وکیل نے کہا جی کہ یہ جنہ جو گورمنٹ کی جو بحالی کا تھا وہ ایک میسج کے ذریعے پیغام بجو آکے رکھو آئی گئی تھی سپریم کورڈ سے یہ درخواست کی گئی تھی کہ سپریم کورڈ جو ہے وہ زیاؤ لکھ جو کے فوت ہو جو کے تھے ان کے اقدام کو غیر قانون نہیں غیر آئی نہیں قرار دے دے لیکن جنہ جو کی حکومت کو بحال نہ کرے کیونکہ الیکشن جو ہے وہ سر پہ آگئے یہ ایک فضول بات تھی بہرحال اسلم بیگ صاحب نے یہ سوچا انہوں نے یہ پیغام بجو آیا وسیم سجاد کے ذریعے جو اس وقت وزیر قانون تھے وہ گئے اور جا کے انہوں نے ایک اور عزیز احمد تھے کوئی ڈپٹی ٹارن جنرل تھے اور دو بندے کو اور تھے ان کو ساتھ لے کے وہاں گئے اور یہ پیغام جو ہے وہ دے دیا کہ اس حکومت کو بحال نہ کیا جائے اور اسی طرح ہوا کہ وہ اب یہ تھا کہ یہ مسینجر کون تھا پھر پڑ گیا کہ کون مسینجر ہے سارے رپورٹر اسلام آباد کے جو بڑے نامی قرامی تھے مجھے مجھے قدرت اللہ نے کہا کہ اے تیرے کو بڑا موقع تو اپنے اپنے اسٹیبلش کر لے اے لب بندہ کون تو ہم نے خود وہ تین چار بندوں کی لسٹ بڑائی کہ یہ آدمی ہو سکتے ہیں اس میں وسیم سجاد صاحب کا نام بھی شامل تھا تو وہ مجھے کہنا لگا آپ کنفرم کرو یہ اس طرح نہیں ہے کوئی کوئی کہہ رہا ہے سیم سجاد کا بھارت میں حمید گل صاحب کے پاس حمید گل صاحب جو ہیں اس وقت سروس میں تھے یہ ہیوی میکینیکل کامپلیکس یہ ٹیکسلا جو ہے اس کے چیئرمین تھے اور اس وقت یہ اسے کہتے ہیں الپی آر لیو آن کچھ وہ اس طرف جا رہے تھے باہر نکل رہے تھے میں ان کے سرکاری گھر پہ گیا میں نے کہا جنرل صاحب یہ معاملہ ہے اور مجھے بتائیں کون پیغام لے کے گیا تھا اب دیکھیں یہ جب یہ واقعہ ہوا ہے یہ تی جی آئی ایسی تھے تو انہیں پتا تو تھا کہ کون ہے مجھے کہنے لگے یار اسلام میں تو وہاں پیکی کی میں تھا اسلام کہتے ہیں میرا گڑا خراب ہے اور میرا جو ہے بلکل میں بول نہیں پا رہا ان کی واقعہ حالت خراب تھی میں گئے پھر میں گئے پھر حال دو کہتے ہیں میں آنو تھا میں نہیں ڈسکلوڈ کر سکنا فرنکل سکر میں میں گئے پھر میں چار بندی لسٹ بنا ہی ہے اگر او نچ او بندہ ہوئے تسی او دے نا تے سر ہلا دے نا تسی بنو درس ہو گئے نا پوچھو کہ ہاں ٹھئی بڑی بڑی انویٹم کھا لیا تو میں نے نام لیا فلاں 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 سیم سجاد بنو نے سارا ہلا دیا میں نے چاہ بھی لی پی تو بھاگا میں نے کہا سیم سجاد صبح ہو جاں پھر کیا پھر اسلام بیگ نے بقاعدہ آپ کو بتایا پریس کاؤں کی کہ ہاں سیم سجاد یہ پیغام دے جائے جب یہ ایران ایران جنگ شروع ہوئی تو ایک دفعہ کوئی یہ سوال پیدا ہو گیا کہ نیو یارک میں سوٹ ٹائم کیا ہے تو وہ نیو یارک فون کرنا پڑا ہمیں کہ یار کی ٹائم ادرہ دس ہو اور یہ قویت ایران یہ ایراک بار شروع ہوئی تو وہ پتا چلا کہ یہ تو راؤنڈ دک لاکھ ہے سی این این جو ہے اور یہ تو مسلسل خبریں دیے جا رہے ہیں وہ ان دنوں یہ سکاڈ مزائل صدام سین کے چال رہے تھے بڑے تو اردانہ ہونا یہ کہ پتا چلا کہ جی میری ڈیوٹی ہے اور رات کو صدام سین نے چھ سکاڈ لانچ کی ہیں تلویب پہ ٹھیک ہے اس میں کوئی کوانٹم نقصان نہیں ہوا ایک کوئی ہے تو اب ہم انالائز کرتے ہیں کیا ایک ڈرامے باد ہی ہو رہی تھی تو وہ صبح اخبار چھپے ہیں نوائے وقت میں لکھے ہیں چار جنگ میں چھپے ہیں چھے دو مسنگ پڑ گئی ان دنوں نے کہا تھا یہ مسنگ پڑ گئی ہے وہ میری ڈیوٹی لگی تو میں نے سوچا یہ کہ یہ ایوریج کیا ہے یہ ایک گھنٹے میں دو سکاڈ مزائل مطلب یہ لانچ کرتے ہیں تو جو کپی جانے کا ٹائم ہے پریس میں وہ دو گھنٹے کا پروسس ہے کہ آپ نے کپی تیار کر دی تو گھنٹے میں وہ جائے گی پلیٹ بنے گی اس کے بعد مشین چلنا شروع ہوگی تو دو گھنٹے لگ جاتے تھے ان دنوں اور میں نے یہ کیا وہ گھنٹے میں بسم اللہ بچ تین بڑھا دیئے مطلب چار لانچ ہوئے تھا میں نے سات کر دیئے کہ سات مزائل داگے گئے یہ ہوا صبح ہم ماشاءاللہ ایک آدم کو مسنگ ڈال دیتے تھے جنگ کو اور جو رائیول پیپر تھے تو اس طرح بھی ہم کرتے رہے اس میں کون کسی نے پوچھنا تھا اور کون اس کا غبالی وارث تھا اس وقت جو ہے نا جو خبریں روکنے کا کام کہا جاتا تھا اپنی خبریں چپوانے کا زیادہ کہا جاتا تھا مجھے یاد ہے کہ پتہ نہیں کہیں پہ کوئی جلسہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ اس کی وہ بتائیں تعداد کو بڑا ہوا دکھائیں وہ کینچی سے کاٹ کے تصویر جوڑی گئی کہ یہ اس طرح اور بڑی نیچرل انداد میں وہ اس کو دیکھا گیا پھر اس کا وہ کیا وہ چھاپ دی اہویں تصویریں جوڑ جوڑ کے بڑھا دی نائنٹین ایٹی فور میں سٹودن یونین پہ بین لگ گیا ہم بلا سوچے سمجھے اس کا کیا ہوگا ہم اس بین کے خلاف کھڑے ہو گئے مومنٹ نانچ ہو گئی وہاں پہ ایک گروپ آف فرینڈز تھا ایک ایسا کہ دے مار ساڑھے چار وہ سڑکیں تھی ہم تھے یہ سرکاری بسیں تھی تھرڑیئر میں داخلہ لینا تھا میرا داخلہ ہو گیا ایف سی کا لے وہاں سے اصل میں کہانی شروع ہوتی ہے وہ جب یہ بین لگا تو آرگومنٹ شروع ہو گیا کہ یہ بین لگنا چاہیے نہیں لگا میں نے ایک مضمون لکھا ایک مقالمہ اپنے آپ سے شروع کیا اور اسے لکھتا گیا وہ میں نے ڈاک سے بھی دیا جنگ کو اور وہ لوہر ہاف پہ یہ ایٹوریئر پیج کے لوہر ہاف ہیں پورے لوہر ہاف پہ وہ چھپا وہ ایک ون سائیڈ آرگومنٹ تھا کہ یہ ہونا چاہیے تو وہ بڑا شور مچ گیا کہ یہ کون ہے اسلام خان یہ کس نے ناغو نام ناغو جان ناغو پہچان ایف سی کالیج میں فی جمع کروانے میں گیا تو کلرک نے مجھے کہا کہ آپ ہیں اثلوحان میں گیا جی انہوں نے کہا آپ کو جو پرنسپل نسیم ذکریہ تھا انہوں نے بلایا میں ان کے بعد کیا میں اثر سانہ دیکھوارا میں نے کہا میں اثلوحان ہوں اور مجھے کلرک نے کہا کہ آپ سے بھی انہوں نے کہا ہاں بیٹا تینکیو آپ آگئے انہوں نے درات کھولی اور میرا وہ فارم اور وہ فی جو تھی وہ نکال کے انہوں نے کہا بیٹا یہ آپ فارم لے لو اپنا اور یہ فی لے لو اور آپ نہ ہمیں معاف کر دو آپ کسی اور کالیج میں چلے جاؤ میں اثر کیا ہوا ہے انہوں نے کہا یہ کیا ہے میں نے کہا یہ اخبار ہے جس میں آپ کا یہ آرٹیکل چھپے میں بڑا ہران ہوا کہ ابھی تو میں داخلہ لینا تو ان کے پاس یہ آرٹیکل بھی پہنچ گئے اور انہیں پتہ بھی چل گئے کہ میں کیا ہے یہ انہوں نے کہا بیٹا بات یہ ہے کہ یہ خرابی تو اب ہونی ہونی ہے لیکن میں نہیں چاہتا کہ ہمارا کچھ سٹوڈنٹ جو ہے وہ بسیں ہوا کر کے یہاں لائے اور اف سی کالیج بدنام ہو اور یہ تو میں آپ سے ریکویس کرتا ہوں بھی ان کے ایلڈر کہ آپ نہ کوئی اور دیکھ لیں آپ یہ سارا جو وائلنس آئی آپ نے اس میں آپ نہ بھی چاہتے ہو تو بہت ساری چیزیں اور اچھی بھی لگتے ہیں اس وقت کہ آپ اپنے آپ کو جی گویرا سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میں بڑا ہی نقلابی ہوں یہ ہوتا نہیں ہیا تھے تو وہ اس میں دو تین سال گزر گئے پھر بعد میں میں نے خاصی بات جو ہے وہ گریجویشن کی میرے پاس ایک وہ بن گیا تھا نا ایک سرٹیفکیٹ تھا کہ میں نے سٹوڈنٹ یونین بین کی خلاف جو مضمون لکھا تھا وہ جنگ کی ایٹوریل پیج پیش آیا ہوا تھا اس لئے میں کوالی فائیڈ وہ ہوں کہ میں جنرلیزم میں داخلہ لوں تو پھر ہم نے ماسٹرز جو ہے وہ جنرلیزم میں اس طرح کی یہ اس کی ایک وجہ بنی تو اس میں چلے گئے وہاں پہ بھی وہ میرے جیسے لوگ میں وہ تو ماشاءاللہ کلاس روم میں کام اور کینٹین پہ دیا تھا ہم بیٹھ تھے گاب شاب لگائی ہسٹری کا ایک پیپر تھا تو اس میں تھا کہ مہنداز کرمچند گاندھی کی جو ہے وہ سیاسی جدوجہد کا تجدیہ کرو اب وہاں پہ شور مات گیا کہ یہ کون ہے یہ تین بندے کون ہے یہ مہنداز کون ہے کرمچند کون ہے گاندھی کون ہے اب میں نے کھڑے ہوگے کہا کہ بعد وقت تو یہ ایک ہی بندہ ہے گاندھی ہے یہ انہوں نے کہا نہیں بائی کارڈ بائی کارڈ ایسے ہی ہیں یہ کوئی وہ نہیں ہے کوئی ساٹھ کی باتیں نہیں ہیں یہ ابھی یہ ہمارا سیشن تھا ایٹی ایٹ نائنٹی یہ اس کی میں آپ کو بات دا رہا ہوں انیس سو نوے تک جو ہے جو سلیبز پڑھایا جاتا تھا وہ اوٹ ڈیٹڈ تھا بالکل اس کا کوئی ریلیونس نہیں تھی اب اس میں تھا کیا اس میں تین چیزیں تھی رپورٹنگ تھی ایڈٹنگ تھی اور یہ فیچر رائٹنگ تھی یہ تین بیسک چیزیں تھی جو پڑھایا جاتی تھی یہ اور ماشاءاللہ جو ہمارے ٹیچر تھے اب میں یہ بے عدبی کے زمرے میں آ جائے گا ان کے بارے میں نیوز روم میں یہ کہا جاتا تھا اے چلیا نہیں سی جاتے تھے وہ ٹیچر بان گیا جو لوگ ڈیلی جنرلیزم میں نہیں چل سکے تھے نقام ہو گئے تھے وہ ٹیچر تھے سارے تو اس میں بڑے بڑے لطیفے ہوئے وہ ایک صاحب تھے جو میٹرک پاس تھے وہ بہت بڑے ایکانومیس بن گیا پاکستان کی بلکہ جو بجٹ پروپوزلز پہ جو لوگ بلائے جاتے تھے ان کو بلائے جاتا تھا اور وہ خبریں ایسی دیتے تھے کہ انہوں نے مثلا گئے ہیں نا تو یہ چلی مارکیٹ میں چلے گئے ہیں تو انہوں نے کہا تھوڑی سی بڑا دو خبریں وہ اس وقت خبر کا امپیکٹ بڑا تھا تو وہ کہتا تھے وہ شاٹھے جو گئی ہے پیچھے سے اور مرچے جو ہیں نا وہ مہنگی ہو جائیں گی اگلے دو ہفتوں میں اگلے دن سے وہ مہنگی انشک ہو جاتی ہے پڑھنا چاہیے یہ بہت ضروری ہے وہ فیلڈ میں ہے تب بھی بہت ضروری ہے اس کو چیزوں کی جو ہے نا بیک گراؤنڈ کا پتہ ہی نہیں چل سکتا میں نے آپ کو بتایا کہ فور پاکستانی بیٹن ان کینیا کا کیا کچھ بھی نہیں ہے گئی خرم ہے آپ کے تھام نے ادھو کرتا کہ کیا سبب بھائی نہیں ہے وہ میں نے کے لیے کیا تو ہدیبیا انجینی گایا ہے ہدیبیا انجینی گایا ہی تو پتا جلا کہ یہ شریف فیملی ہے شریف فیملی پتا جلا گئی ہے اور پھر اس کے بعد اگری بات ہے کہ عمران خان صاحب جیسا بندہ تھا اس نے اسی وقت نروبی فون کیا اور اپنے وہ انٹرنیشنل صاحب وہ کر کے وہ اٹھ اب یہ اگر میں اپنے رسورسز استعمال کروں تو یہ تو لاکھوں پہ تو اسی ہی پہ لگ جاتے یہ فری میں سب کچھ ہمیں مل گیا باقی یہ ہے کہ یہ ویسے کہ آپ کی ایک کانفیدنس بیلڈنگ ہونی چاہیے کہ لوگوں کو آپ پہت باہر ہو کہ آپ انہیں ڈیچ نہیں کریں گے آپ یہ نہیں کریں گے حمید گل صاحب اللہ کے پاس چلے گئے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انہوں نے کہا میں سارا اللہ دوں گا کبھی یہ بات باہر نہ نکلی کبھی بہت ساری چیزیں اس طرح کی ہوتی ہیں یہ کوئی گلیمرائزیشن کا کھیل نہیں ہے یہ کوئی وہ فلم نہیں ہے کہ آپ وہ اداکار پڑھیں یہاں پہ اداکاری پہ ظہر ہو رہا ہے بھئی نہیں یہ نہیں ہے آپ پڑھیں آپ سیریسلی پڑھیں پڑھیں اور پڑھیں اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے باقی یہ شیرنگ کریں بزرگوں کے پاس بیٹھیں ان سے بات کریں یہاں پہ یہ ہمارا پریس گلاب کا انسیو ہے اس کو اور کام کے لیے یہ کر رہے ہیں جی روٹین بہتر اچھی مل جائے